ایسا ہوا ہے کہ آپ سے کسی دوست کا نام وہاں پہ لیا گیا ہو اور اس نے آپ سے پوچھا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ اید ان تا لسٹ اور آپ نے اسے حسطہ دے دیا ہو کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ میرے صدقہ وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار یہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا کبھی اس نے تم سے پرابٹی لی وہ میں سے کہتے تھے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ عام چھوٹی کرولا میں پھرنے والا کس بندے کے پاس کون سارا پتی ہے ہم تو چلو لیکسس اور ویٹوں میں پھرتے ہیں تو اب بارہ تو باتا وہ بھی ان کی ورکنگ تھی ہمارے وی لوکرز ہیں چیزیں ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب سے اتنے پیسے کمائے آج میں نے یہ گاڑی لے لی کل میں نے وہ گاڑی لے لی تو وہ نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے انسان بھی قیامت ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار میں زندہ بج ہوں یہی بہت ہے اور وہ آپ کے ہر چیز کے ایکسیس لے لیتے ہیں میرا آئی کلاوٹ میرا ہر چیز انہوں نے لے لی تھی نا دیکھیں میرا یوٹیوب میرا ہر چیز ان کے پاس تھا تو آپ دیکھیں وہ کچھ بھی کر سکتے تھے اس کے ساتھ میری یہ اپیل ہے کہ اگر پاکستان کا لوکل بزنسمن جس نے یہاں پہ اتنی بڑی ٹیم بنائی ویے لوکرزک ہمارے ساتھ جڑا گا اگر میں محفوظ نہیں ہوں تو میرا کیا بڑے گا سب سے پہلے مجھے پروٹیکشن دی جائے سب سے پہلے میرا پیسہ مجھے واپس دیا جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب میں اس موضوع کو زیادہ ڈسکس تو نہیں کرنا چاہا رہا لیکن باوجود اس کے آپ نے کہا کہ میری وہاں پہ موجود کی پہ بہت سارے لوگوں کے نام میرے سامنے لیے جاتے رہے کہ یہ بھی لوگ جو ہیں وہ ہماری لسٹ میں ہیں والدو ہم وہ نام یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے پھر آپ نے انہیں انفارم کیا کہ آپ طرح اچھاپ کریں میں انڈویجولی تو کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیں وہ بیچارہ اگر اس کے اندر تھوڑی بہت جان ہوگی وہ بھی نکل جائے گی ہے وہ جائی نا پھر آپ کو فون کر کے کسی نے کہا ہے کہ میرا ناتے نہیں سی ہوتا ہے ہاں بہت خیال دوست آئے بہت سارے میرے دوست آئے کہتے ہیں میرا نام تو نہیں لیا تو جس کا نام لیا بھی تو میں کہتا تھا کہ نہیں چونکہ ایک منظم گینگ ہے پھر ایسا ہوا ہے کہ آپ سے کسی دوست کا نام وہاں پہ لیا گیا ہو اور اس نے آپ سے پوچھا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ ہی دن دا لسٹ اور آپ نے اسے حسطہ دے دیا ہو کہ نہیں نہیں ایسا نہیں میرے بہت سارے دوست ہیں اور کولیگس ہیں ریالٹر ہیں ڈیویلپرس ہیں ان کے نام لیے اور وہ ایسے نام لیتے تھے کہ چونکہ ان کی پروپر اسے ایریا کی اوپر ورکنگ تھی میری فیلڈ کی اوپر ورکنگ ہے اور جو سوشل میڈیا کی اوپر مشہور لوگ ہے ان کی اوپر بھی ان کی ورکنگ ہے وہ میرے ساتھ وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار یہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا کبھی اس نے تم سے پروپٹی لی ہے میں گئے لوگڑ بوگڑ ضریب بندے ہیں ہمیں شوشہ مار رہے ہیں میں اس طرح کمیسے پیسے اپنے ڈیفینس کیا اپنے ڈیفینس کیا یہاں پہ ہمارے کچھ دوست ہیں ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو میں نے انہوں کا کہا کہ وہ تو میرے دارے بھگا رہے ہیں تو مجھے کہتے تھے کہ اچھا ڈسٹک میں وہ مجھے کہتے تھے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ عام چھوٹی کرولا میں پھرنے والا کس بندے کے پاس کون سارا پتی ہے ہم تو چلو لیکسس اور ویٹوں میں پھرتے ہیں تو آب بارہ تو پتا وہ بھی ان کی ورکنگ تھی اور ایک ایک چیز کا سوسائیٹی اونرز کا ان کو پتا تھا سب پتا تھا اور یہ میں نے پولیس کو پروپر یہ انفرمیشنز پاس آن کی ہیں یہ بندے ہیں اور مین مین آئیے جب تا یہ مین کلپٹس نہیں پکڑے جائیں گے تو میں تو انٹرویو میں کہتا جو تو میرے نال دے ہو گیا اگر آگلی باری تو آڑی ہے لیکن یہ یہ نہیں ہے کہ ہم سیکیورٹی کر لیں گے ہم یہ کر لیں گے نو ان کو قانون کے شکنجے میں آنا چاہیے یہ تو میرا بھائی ایک بزنسمن میرے ساتھ جو ہوا شاید وہ اس طرح برداشت بھی نہ کر سکے شاید وہ زندہ میری طرح ہر دفعہ تو نہیں آسکتا ہر دفعہ ہر انسان کے نفس اتنی سٹرانگ نہیں ہو ہر نفس سٹرانگ نہیں ہے یا ہر انسان کی قسمت ایسے نہیں ہو قسمت بھی ایسی نہیں ہو دیکھو لی لف جا اور پاچ جا آگے نا تو وہ اس چیز کی اوپر اسلام بات کی لاہور تک کی بات پشاور تک کی بات ملکہ ان کو سارا ایریا کا پتہ تھا کہ کس ایریا میں کون سے لوگ کس ٹائپ کے لوگ ہیں پیسے اس میں ایک بڑا سنجیدہ میسج یہ ہے ان تمام لوگوں کی جو سوشل میڈیا پہ بیجا پر چار بھی کرتے ہیں اپنے بہت ساری ایسی نمائش جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیئے اس کے بارے میں ضرور کریں لیکن اپنے بہت سیکرٹ اور پریویسی میرے خیال سے آپ بھی اس سے اگری کریں گے یہ جو ہمارے ویلوگرز ہیں چیزیں ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب سے اتنے پیسے کمائے آج میں نے یہ گاڑی لے لی کل میں نے وہ گاڑی لے لی تو وہ نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اس سارا ان کو پتا ہے ٹھیک ہے نا آڈی کتنے کی ہے تو لیکسس کا مارکٹ میں کیا ریٹ ہے پیٹ کا کیا ریٹ ہے کس گاڑی کو کتنا ریٹ ہے جب مجھے مارتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ پیسے نہیں تو فلانی کہتے تمہاری فلانی گاڑی کا اتنا ریٹ ہے سمجھا گی تو میسیجز کی سکرین شوٹس ابھی بھی اپنے جو ادارے کو پورا فون دی ہے اپنی وائف کا میں نے جس میں وہ میرے موبائل سے میسیج کرتے تھے کہ ایر وہ تم نے گاڑی نہیں دے دی یہ شور روم کو وہ تو اتنے کی بکٹی ہے کیسے تم کہہ رہا ہوں نہیں بکٹی کیسے یہ چیز نہیں بکری تو یہ تو بڑی دیکھیں میرے خیال سے یہ تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا کنسان ہونا چاہیے کہ اپنی پائیوٹ انفومیشن کو محدود رکھیں اپنے تک اور اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دیں ہیں ان کو اپنے اپنے انجوائیمنٹ کے لیے اپنی ذات کے لیے استعمال کریں مستحر کرنا جو ہے وہ بڑے دبے الفاظ پھر بھی ساتھ ساتھ چارپانڈ ڈالے گاڑیاں لے کے پھیر رہا ہوتا یہ پیچارے تو اسی طرح لوگڑ پھیر رہے ہیں سارے اور اچھے ویسے میں حقیقت کہنے پھیر رہے ہیں بلکل اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بنیادی طور پر ان تمام وسائل سے مانے والا نہیں ہیں محروم ہیں لیکن لیکن وہ اپنے ویوز کے چکر میں اور اس چکر میں بہت سارا جو ہے لیکن جب اتر چلے جائیں گے تو پھر نکل آئے گا پیسہ جس طریقے سے وہ ڈارچر کرتے ہیں بندے کو تو بندے کے بندہ بھی ہو تو پھر بندہ کہتا ہے کہیں نہ کہیں سے ارینج کاری لو دائیداری بہتر دیکھیں ہمارے پاس تو کیش نہیں تھا کیش ارینج ہو گیا ظلم ہوتا ہے انسان بکیامت ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے میں زندہ بج ہوں یہی بہت ہے اور وہ آپ کے ہر چیز کے ایکسیس لے لیتے ہیں میرا آئی کلاوڈ میرا ہر چیز انہوں نے لے لی تھی دیکھیں میرا یوٹیوب میرا ہر چیز ان کے پاس تھا تو آپ دیکھیں وہ کچھ بھی کر سکتے تھے ہاں جی کچھ بھی کر سکتے تھے بلکل بیرل اسوائیل بھئی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور اللہ دلہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت ڈالے کیا آپ پیغام دیں گے سننے والوں کو عدداران کو ان اداروں کو جن کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کی ڈوپیوی رکھیں آپ کے جو نقصانات ہوئیں ان کو ایک ہے چیف آف آرمیسٹ آف جنرل آسیم منیر صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایس ای ایف سی بنائی ہے انویسمنٹ فسلیٹیشن کونسل ٹائپ جس میں یہ کہا گیا کہ باہر سے آپ پیسے لے کے آئیں اور پاکستان میں لگائیں پاکستان کے معتبر ادارے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو میرا یہ کہہ میں ہے میری اپیل ہے کہ اگر پاکستان کا لوکل بزنس مین جس نے یہاں پہ اتنی بڑی ٹیم بنائی وی لوکل رسک ہمارے سے جڑا گا اگر میں محفوظ نہیں ہوں تو میرا کیا بڑے گا سب سے پہلے رائٹ میرا ہے سب سے پہلے مجھے پروٹیکشن دی جائے سب سے پہلے میرا پیسہ مجھے واپس دیا جائے اگر ایک بچی کی آواز کی اوپر محمد بن قاسم ہزاروں میل دوڑ گیاتے تو میں پنڈی سے ہوں اور جنرل آسیم منیر صاحب بھی پنڈی شہر میں ہی ہے تو ہماری اس آواز میری اس اپیل پہ لب بیک کہہ کے اس کیس کو ذاتی وحصیت ملے کے جے آئی ٹی بنا کے میرا پندرہ کروڑ روپیہ میرے ہاتھ سے جا چکا ہے میں ہوا ہوا میری فیملی نے پے کیا پے کرنا تھا بشک پولیس کو نہیں بتایا لیکن پے تو کی ہے نا ایک ظلم کی ویسے پے کی ہے اور دوسرا مین جو کلپلٹس ہیں وہ اس ملک میں ہیں اور پھر رہے ہیں اور یہ جب تک یہ اس ملک میں پھرتے رہیں گے ہزاروں بزنسمن ہی کنسپٹ ہے کیا رہا ہم اس ملک سے باغ جائیں سو انصاف ابھی آتا ہے میں پورا انصاف چاہتا ہوں اس میں پاکستان کے سپیس ہلار کو سب سے پہلے میں ان کو اپیل کرتا ہوں وزیراعلا پنجاب کو اپیل کرتا ہوں کیونکہ میں پنجاب میں رہ رہا ہوں اور سب سے پھر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب سے اور آر پیو صاحب تو آلڈی میرے اس کے پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ اگر کام ملٹیپلائی میں ٹو ہو جائے تو مجھے میرا پیسہ بھی واپس ملے اور مجھے انصاف دیا جائے اور جو مین کلپٹس ہیں ان کو پکڑا جائے اور اگر یہ نہیں پکڑے جاتے میرے پیسے بھی چلے جاتے ہیں تو پھر آج اسماعیل کا پیسہ آگیا ہے کل آپ کی باری ہے پرسو کسی اور کی باری ہے پرسو کسی اور کی باری ہے سٹیٹ کا گام میں مجھے پروٹک کریں جیسے مجھے پہلے پروٹک کی مجھے زندگی دی ہے اب میری جان اور مال دونوں سٹیٹ کی وہ ہے اب جان تو میری بچا دی لیکن جو اب تک ہماری جان کیلئے خطر ہیں اور میرے نہیں اس پورے بزنس کمیونٹی کی جان کیلئے خطر ہیں ان کو بھی قانون کے شکنجے میں لائے جائے اور جو پندرہ کروڑ روپیہ اس طور میں آپ دیکھیں ہم رسیدیں دکھا سکتے ہیں آپ جیسے دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی مشکل سے لوگوں سے پیسہ کٹا کی ہے اور کتنی مشکل سے ایک روپیہ ایک کروڑ روپیہ بھوم جائے انسان کو نین نہیں آتی اور پندرہ کروڑ روپیہ جناب بولے کہ اس ملک میں گھوم پھر رہے ہیں جہاں بھی گھوم رہے ہیں اس ملک میں یہ باہر تو نہیں نکلے ہوں گے تو یہ پیسے میرا پیسہ ہے میں سٹیٹ کا بچہ ہوں سٹیٹ ماں کی حسیت سے مجھا غوش ملے اور ادارے اپنا کام کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے ملٹیپلائے بیٹو ہو کے کام کریں یہ ایک دن کا ان کا کام ہے ایک سیکنڈ میں پاکستان کی ایجنسیز اگر مجھے ادارے مطبر نکال سکتے ہیں شیر کے مو سے پنجے سے اور میں زندہ آگئی ہوں بازعب ہو گیا ہوں تو ان کے لئے کچھ بھی لیا یہ اور یہ کر سکتے ہیں اللہ اللہ ہم سب کو اپنے حضر و ایمان میں رکھے اور سب کے جان و مال کی فاظت رہے بیرل سٹیٹ نے پہلے بھی کردار ادا کیا ہے اور ہم پورے یقین سے کہتے ہیں میں امید ہے کہ ان چھلانے والے وقت میں جو آپ کی جان کے بعد اب جو مال کا معاملہ وہ بھی ضرور حل ہوگا آسر آپ کا بہت شکریہ 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 شکریہ